بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اکرام گلیکسی گرنٹ چینل کے ساتھ حضیر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم آپ کو عالمی مشارہ دکھا رہے ہیں جس کا پارٹ وڈ حضیر ہے اس کے بعد پارٹ ٹو آپ کے حضور پیش کے جائے گا بہت زبردہ انتظامات کے گئے تھے روشنی کا بہت اچھا انتظام تھا انٹرینس پر پھول وغیرہ کافی اچھے لگائے گئے تھے اور سب ریسپشن پر موجود تھے انٹرینس پر تمام شورہ جو پینل میں تھے آئر ارگنائزرز ان کے نام تھے اس کے بعد شورہ جو پینل پر آنے تھے ان کے سب نام ڈٹچ تھے تمام دنیا سے بہت مشور محروف امریکہ سے ہسٹیڈے سے انگلینڈ سے دبائی سے کافی شورہ آئے ہوئے تھے ان سب کے پینل پر نام موجود تھے اس کے علاوہ کھانے پینے کے سٹار لگے ہوئے تھے چائے بریانی برگر چپس کھولڈ رنگ کے سٹار لگے ہوئے تھے اس کے بعد دوسری سائٹ پر انٹرینس کے ساتھ ہی کتابوں کے سٹار تھے انسٹال تھے کتابوں کے ہمارے ساتھ رہیے گا ہم آپ کو پہلے پارٹ کی کاروائے دکھاتے ہیں اس کے ختم ہونے کے بعد آگے آپ کو سیکنڈ پارٹ اور تھرڈ پارٹ بھی دکھائیں گے یہ مشاعرہ تقریباً گیارہ بجے سے دیکھیں صبح فجر تک چلائے اور بہت بڑی تاز میں لوگوں نے سکت کیے اور بہت محضوظ ہوئے ہیں آپ بھی آخری تک ہماری بیٹری دیکھیں گے اور پارٹ ٹو پارٹ تری بھی دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت مزہ آئے گا ہمارے ساتھ رہیے گا تھوڑی در میں مشاعرہ کا آخاز کر جاتا ہے تمام شورہ پر بلائے جائے گا اس سے پہلے دیکھیں انتظامات کو آخری شکل دی جا رہی ہے ایک سائٹ پر بیائی پی نوریس سے کیلئے انتظاماتیں جو اگر پر بلوگا رہے ہیں بیائی پی نوریس سے باہر ہیں انہیں یہ نکلہ دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں کیونکہ ہم کچھ دیر میں مشاعرہ کا آغاز کیا جاتے ہیں تمام شورہ پر بلائے ہیں پچھلے سال کے مشاعرہ ہے اس کی جھلیتے ہم کو دکھائی جا رہی ہیں ساتھ ساتھ انتظامات بھی ہو رہے ہیں انتظامات کو حتم شکل دی جا رہی ہے اور تھوڑا ساتھ مہمانوں کا انتظار بھی کر جا رہا ہے کافی ویائی پی لوگ متوقعت تھے اور آ بھی گئے ہیں اور آ بھی رہے ہیں یہ شورہ کے بیٹھنے کی جگہ ہے ویائی پی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کچھ شورہ بھی ہے کچھ ویائی پی لوگ گیا ہے جانے پیچارے آپ کے بہت سے شورہ موجود ہیں پیچارے آپ کے شورہوں اس کے انھے اکیشیں جانے پیدھے ہیں کوئل مہمانے ساتھ اگل پھنے کے انھے پھنے ساتھ رہے ہیں یقین کی بدھیام میں ساتھ اگل پھنےیں اور میں زیادہنتوں جانے پھنے چند لمحوں میں مشاہر کا باقاعدہ آغاز ہو جاتا ہے تھوڑی دیر آغاز کی جاتا ہے اینکر کے فرائز بجیس بجیسانی بہت مشہور اینکر ہیں ان کے ذمہ داری ہے آپ سب پر اور اپنی شہر بادوں پر اپنی تین ہیں انڈا سورا پر جگہ ہیں اگر میں بھی بہت اچھی بڑی گتیاں گاہو تکھیے مشاہر کے باقاعدہ آغاز صفابی مشاہر کے اس پر چادر بھی جا گئے بہت اچھا ملٹین اکزام ہے سبب اکنی تین بھی تھا بارے صاحب سے درخواست کروں گا اسٹیج پر تشریف نہیں آئے محسد چنگیزی ہمارے دوست بلکستان سے آئے ہوئے سٹیج پر تشریف نہیں آئے ہماں سے میں ملتمسوں کے سٹیج پر تشریف نہیں آئے تو روایہ کے مطابق سب سے پہلے میری بھائی ناظر و مشاہرہ اپنے کلام سے مشاہر کا باقاعدہ آغاز کرتا ہے اور میں چاہوں گا کہ مجھے بھی اپنے کامپر سے دار دی جائے لیکن اس سے پہلے میں ساہر سجل جناب پروفیسر سہار انساری صاحب سے اجازت یہ جو لہجہ بدل رہے ہیں جناب آپ کے پر نکل رہے ہیں جناب خواب آنکھوں میں چپ رہے ہیں حضور خواب آنکھوں میں چپ رہے ہیں حضور زخم سینے میں سر رہے ہیں جناب دات دیجئے ہمارے حوصلے کی آپ کے ساتھ چل رہے ہیں جناب دات دیجئے نبا کر بھی بہت ویران ہے تم سے میرا رشتہ نبا کر بھی بہت ویران ہے تم سے میرا رشتہ یوں جیسے سوکے پھولوں کا کوئی رنگین گلدستہ نبا کر بھی بہت ویران ہے تم سے میرا رشتہ یوں جیسے سوکے پولوں کا کوئی رنگین بلدستہ بہت دکتا ہے جب خواہش آپ سے محبت وصول کرنے آئے اور اب میں ملتمی سو قادر بخشوبرو صاحب سے بہت بڑا نام ہے اکادمی عدویات نشرف مروسل کے تعلق ہے اکادمی عدویات پاکستان سندھ ریجن کے صاحبِ صدر کی عزت سے یہ کون مسکلندر ہے یہ کون مسکلندر میری تلاش میں ہے یہ کون مسکلندر میری تلاش میں ہے کہ رنگ و نور کا منظر میری تلاش میں ہے یہ کون مسکلندر میری تلاش میں ہے کہ رنگ و نور کا منظر میری تلاش میں ہے میرے قدم کے نشانات ایسے پکڑا تھے میرے قدم کے نشانات ایسے پکڑا تھے جو کافلے کا ہے ریجن وہ میری تلاش میں ہے کیا اچھا ہے بھول گیا تھا وہی نور اپنا کلام سنائیں گے لیکن اس سے پہلے وجہ شائرہ کو دعوت دینا چاہوں گا وہ کہتی ہیں کہ جو باکردار ہو اس کو سیانی کون کہتا ہے جو باکردار ہو اس کو سیانی کون کہتا ہے کسی مزدور کی بیٹی کو رانی کون کہتا ہے صدیقہ یہ آنکھ جانے مجھے کیوں اداس لگتی ہے یہ آنکھ جانے مجھے کیوں اداس لگتی ہے ہر ایک سانس کوئی التماث لگتی ہے یہ آنکھ جانے مجھے کیوں اداس لگتی ہے ہر ایک سانس کوئی التماس لگتی ہے عجب تپش ہے کہ جھلسا رہی ہے سارا بدل عجب تپش ہے کہ جھلسا رہی ہے سارا بدل ہے ایسا حفظ اکھڑتی یہ سانس لگتی ہے عجب تپش ہے کہ جھلسا رہی ہے سارا بدل ہے ایسا حفظ اکھڑتی یہ سانس لگتی ہے جو بول پڑتی ہے ظالم کے سامنے ڈٹ کر جو بول پڑتی ہے ظالم کے سامنے ڈٹ کر وہ لڑکی شب کو یہاں بدحواس لگتی ہے واہ سبیلہ واہ کیا خوب شیف پہتا ہے آپ اس کو بھی بغاوت سمجھیں ہم نے تو صرف گزارش کی تھی اپنے پیارے بھائی وحید نور سے بلتنے سوں کہ اپنے منفرد اداز میں اپنا کلام نظر سامنے کرے بہید نور خودیاں ذکر بطا عام خدا خیر کرے آج ملہ نے کہا رام خدا خیر کرے آج ملہ نے کہا رام خدا خیر کرے کیا ہوا دیکھ سرے عام خدا خیر کرے کیا ہوا دیکھ سرے عام خدا خیر کرے خشق زاہد نے چکا جام خدا خیر کرے کیا ہوا دیکھ سرے عام خدا خیر کرے غریصہ تشریف لائیں اسٹیج پر آنے میں کچھ دیر لگے گی اور اب میں جس شائرہ کو دعوت دے رہا ہوں کینیڈا سے تشریف لائیں ہیں مجموعہ ان کا اجالے بانٹ دینا تم منظر عام پر آ چکا ان دنوں کراچی میں آئی ہوئی ہیں مشاہریں پڑھ رہی ہیں رونقے بڑھا رہی ہیں جو محترس کھڑے ہیں میری اس قرآن پر شکوانہ ان سے ہے نہ شکایت زبان پر حالانکہ ان اچھ نیچ سے واقع نہیں بگر ہم کر رہے ہنہ امرین تاریت سچ مجھ کب مرتا ہے مجھ پر یہ ہے خیل قرآنہ اس کا بھول چکی ہوں نام بھی میں تو چھوڑو یاد دلانا اس کا اور چکوانہ بھول چکی ہوں نام بھی میں تو چھوڑو یاد دلانا اس کا اور میسنجر کی کولے کر کے ایک احسان جتانا اس کا تم سب بولو کیا کہتے ہو تم سب بولو کیا کہتے ہو چھوڑو فون اٹھانا اس کا ڑھانہ اتنا تاری کر دیں گے تیرا جینا مرنا بھاری کر دیں گے پہلے سے تُو گاؤں کی سب سے اچھی ہے ہم کو ملی تو اور بھی پیاری کر دیں گے پہلے سے تُو گاؤں کی سب سے اچھی ہے ہم کو ملی تو اور بھی پیاری کر دیں گے تجھ کو قتل کریں گے اور پھر یاد میں تیری تیرے نام کا سکہ جاری کر دیں گے بھائی گیا اچھا نہیں سکتا نہیں ایک لفظ محبت کے خلاف اس میں اب دل کی دلیلوں کو بھی رد کرتا ہوں جو بھی اجلت میں ہو دے دیتا ہوں اس کو رستہ میں تو سہراؤں میں مجنوں کی مدد کرتا ہوں جو بھی اجلت میں ہو دے دیتا ہوں روح کا اکس بیچ لیتے ہیں روح کا اکس بیچ لیتے ہیں درد کا رقص بیچ لیتے ہیں روح کا عقص بیچ لیتے ہیں درد کا رقص بیچ لیتے ہیں تم ہنر بیچنا نہیں سیکھیں لوگ تو نقص بیچ لیتے ہیں تم ہنر بیچنا نہیں سیکھیں لوگ تو نقص بیچ لیتے ہیں کبھی خواہش سے رسط مانگنی پڑ جاتی ہے بھائی کیا آجھا ہے کبھی خواہش سے رسط مانگنی پڑ جاتی ہے جیسے بے انت سے حد مانگنی پڑ جاتی ہے اور یہ گڑا وقت ملا دیتا ہے متی میں انا کیسے کیسوں سے مدد مانگنی پڑ جاتی ہے کیسے کیسوں سے مدد مانگنی پڑ جاتی ہے یہ کڑا وقت ملا دیتا ہے مکتی میں آنا کیسے کیسوں سے مدد مانگ نہیں ڈاکٹر سادیہ بشیر استاد ہیں شوبہ اردو لاہور کالنگ برائے خباتین یونیورسٹی میں اور بہت اچھے شیر کہتی ہیں ہمارے پاس نشیف رائی ہیں کراچی میں ساکرین آنے شہر قائد مشاہرے کی مہمان ہیں اور مہمانوں کا استقبال ہم کیسے کرتے ہیں یہ آپ کی تعلیمیں بتائیں گی جاکتے رہے نا بھائیو مجھے بتانا کی بڑھتا کون آ رہا ہے کراچی اور ساکرین آنے قائد کے لیے سخن کے عدب کے ڈلاور ہیں اہلیانے اروسل بلار سخن کے عدب کے ڈلاور ہیں اہلیانے اروسل بلار زرف کے شناوروں پہ ہم رہے آباد آپ سب کو مبارک پاتے ہیں ایسا نہیں کہ تُو میری باتوں میں آ گیا بس یوں ہوا کہ دل تیرے ہاتھوں میں آ گیا یہ لمحوں کی پٹاری تو ہمارے ہاتھ رکھی ہے اور ہمیں اڑنا تو آتا ہے مگر اپنی تشفی کو پکھڑنے سے بچانے کو زمین بھی ساتھ رکھی ہے ہمیں اڑنا تو آتا ہے مگر اپنی تشفی کو بکھڑنے سے بچانے کو زمین بھی ساتھ رکھی ہے سوکاں دینے والا شیر کہتا ہے یہ ناجوان اور آپ نے بھرپور انداز میں سے دالتے ہیں اس کے تقویل کرنا ہے دلاور علی آزر بہت شکریہ میں کچھ شیر پیش کر دیتا ہوں کہ نہ میرے ساتھ یہاں تک دلِ حضین آتا نہ میرے ساتھ یہاں تک دلِ حضین آتا اگر میں چوم کے گھر سے تیری جبھی آتا نہ میرے ساتھ یہاں تک دلِ حضین آتا اگر میں چوم کے گھر سے تیری جبھی آتا اور کمال یہ ہے مجھے دیکھتی ہیں وہ آنکھیں ملال یہ ہے انہیں دیکھنا نہیں آتا ملال یہ ہے انہیں دیکھنا نہیں آتا اور ہماری فکر کو نانو نمک میں ڈال دیا فقیر لوگ تھے یہ کس کلک میں ڈال دیا اور اسے کسی سے محبت نہ تھی مگر اس نے اسے کسی سے محبت نہ تھی مگر اس نے گلاب توڑ کے دنیا کو شک میں ڈال دیا دعور علی آزر میں نے کہا کہ میں چلا اس نے کہا کہ جائیے اپنا کرام بیش کر رہے تھے اور اب میں ایک ایسی ناجوان شائرہ کو دعوت دے رہا ہوں شائری مصوری افتان نگاری کے فن سے واقعت ہیں کہتی ہیں کہ منگل سے جا لگے تو سفر یاد آ گیا ساحل ہمارے واسطے مجھتھار ہو گئے دل کی لگی نہ جانیے ہم ہیں وفار شناس کی مسلحت جو آپ سے بیزار ہو گئے شائستہ مفتی سے ملتبس ہو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام مذہب سامین کریں محترمہ شائستہ مفتی صاحبہ اشار سے متفرک اشار سے پیدا کرتی ہوں کہ ایک موسم ہے تیری یاد کا ہو جانے دے ایک موسم ہے تیری یاد کا ہو جانے دے دھوپ کے پاؤں تھکے ہیں زرس ہو جانے دے تر کے علفت سے کیا میں نے سفر کا آغاز تر کے علفت سے کیا میں نے سفر کا آغاز راستے تشت میں کھو جائیں تو کھو جانے دے اور شیر ملعظم کی جی کہا کہ دور اندیش ہے دیوانگی دل کی جانم نام رسوا ہو تیرے ساتھ تو ہو جانے دے واہ میرے بہت ہی پیارا دوست لاہور سے آ رہا ہے میں اس کے شہر کو دو باتوں سے پہچان ہوں گا تکلیاں ساکھ ہیں اور لوگ اردو بھول ہیں جب اس کی زندگی میں کوئی اور آ گیا تو میں بھی گاؤں چھوڑ کے لاہور آ گیا اور اب میں جس شاہر کو دعوت دے رہا ہوں یہ اس کا مقام ہرگز نہیں لیکن لاہور سے آیا ہوا یہ شاہر مجھے بہت پیارا لگتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا نام پھکارنے کا عزاز میرے حصے میں آیا ہے میں ملتمس ہوں میرے بہت ہی پیارے دوست شاہر جانے من رہوان فارس سے کہ وہ تشیر لائیں اور اپنے کلام میں درے سامین کریں کہ جو بھائی کیمبرے کے ساتھ آئے ہیں آپ سب لوگ تشیر لکھیں بہت شکریہ جس قدر محبت سے اور لگن سے کراچی والے مشاہرہ سنتے ہیں وہ شیر وجی بھائی نے پڑ دیا وہ شیر میرے ساتھ ایسا جڑا ہے کہ جہاں بھی جاتا ہوں لوگ شیر بات میں سنتے ہیں پہلے کہ کراچی کا لفظ آتا ہے کہ تم اس کے شہر کو دو باتوں سے پہچان لینا وہ گلیاں صاف ہیں اور لوگ اردو بولتے ہیں تو کچھ شیر میں آپ سب لوگوں کی محبتوں کے نام پیش کرنا چاہتا ہوں ایک مطلع سے آغاز کرنا چاہوں گا سائر صدر کی اجازت سے کب جنو کم ہے میرا کب چاہ تھوڑی ہے میری عشق کر تو لوم اگر تنخواہ تھوڑی ہے جب کبھی چھاپا پڑا پیر بچ نکلیں گے پیروکار پکڑے جائیں گے واہ 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 خودداری بہت جن کو غالب کی طرح ہے زوم خودداری بہت ایک دن وہ بھی سرے دربار پکڑے جائیں گے ایک دن وہ بھی سرے دربار پکڑے جائیں گے بہت شکریہ عزی بھائی سدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے سدائیں دیتے ہوئے اور خاک اڑاتے ہوئے میں اپنے آپ سے گزرا ہوں تجھ تک آتے ہوئے اور کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہانی ختم ہوئی اور ایسے ختم ہوئی کہ لوگ رونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے کہ لوگ rونے لگے تالیاں بجاتے ہوئے اور پھر اس کے بعد زمانے نے مجھ کو رون دیا بھائی کیا اچھا ہے میں گر پڑاتا کسی اور کو اٹھاتے ہوئے دلو نظر ہر شہ میں انتشار ہے منظوم کچھ نہیں جس کے بغیر جی نہیں سکتے تھے جیتے ہیں بس تیہ ہوا کے لازم و منظوم کچھ نہیں زیادہ حسن زیادہ صاحب سے بہت امیس ہوں کہ تشریف لائے اور اپنا خلاف نظر صاحب مجھ پہ جانے کیا اثر ہے آپ کا مجھ پہ جانے کیا اثر ہے آپ کا میرا اثر ہے اور در ہے آپ کا کبھی بھولوں کے ہار مانگے ہیں دل سلکتے چنار مانگے ہیں وزارہ حبیق خان چنہ کو سکتے ہیں ہائی ماں واں کی لا دے بہت بہت شکریات ساکینا نے شہر آئد کا اور تمام رفقہ اکار جو ان کی ٹین کا حصہ ہیں جنہوں نے ہم شورہ کران کو مختلف مبالک سے مردو کیا اور آپ تمام سامئی کی بازوق سماعتوں کے لئے یہ دو اشار تیری ملنے کی صورت وجہ راحت ہو بھی سکتی ہے تیری ملنے کی صورت وجہ راحت ہو بھی سکتی ہے تجھے مجھ سے مجھے تجھ سے محبت ہو بھی سکتی ہے